اسلام علیکم آج بات کریں گے اگر آپ روزانہ گاجر کا جوس استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزانہ کے کیرٹ جوس پینے سے یا گاجر کے کھانے سے ملنے والے آٹھ حیران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے تو بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو نمبر ون نیوٹریشنل بینیفیٹس پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں اس کی غزائیت کی جس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے آپ کو پتہ ہے گاجر کو شروع میں مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کے لیے اگایا جاتا تھا یہ میدے اور انفیکشن سے ہونے والی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی تھی پہلے اس کے پتے اور بیج استعمال کیے جاتے تھے بعد میں اس کی جڑ کو بہترین ذائقے کی وجہ سے ایک زبردست سبزی کی طرح استعمال کیا جانے لگا گاجر میں ایسا کیا ہے جو اسے غزائیت سے بھربور بناتا ہے اس میں ویٹمین اے ویٹمین بی وان بی ٹو بی تری ویٹمین ای اور وائٹمین سی کے ساتھ اس میں منرلز پوٹاشیم میگنیشیم زنک فاسفورس آئرن اور کافی سارے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کا جو اورنج رنگ ہوتا ہے یہ اس میں بیٹا کیروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے کیراترنائیڈز ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ آنکھوں کی صحت کے لیے کینسر کے خطرے کو کم کرنے اور دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں صرف سو گرام گاجر کھانے سے آپ کی ویٹمین اے کی روزانہ کی ریکوئرمنٹ پوری ہو جاتی ہے اور اگر آپ روزانہ ایک گلاس گاجر کا جوس استعمال کرتے ہیں تو تقریباً ڈیلی ریکوئرمنٹ کا آٹھ سو فیصد تک ویٹمین اے ملتا ہے ساتھ میں تقریباً سولہ میلی گرام بیٹا کیروٹین ملتا ہے جو جسم کی ریکوئرمنٹ کے لیے کافی ہے اس لیے یہ زبردست نیوٹرینٹس کے لیے ایک انتہائی سستہ فوڈ ہے گاجر سے دوسرا بڑا فائدہ آپ کی آنکھوں کو ہوتا ہے اس میں کیریٹرنائیڈز خاص کر بیٹا کیروٹین زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے صحت کے لیے بہت مفید ہے آنکھوں میں اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ نائٹ بلائننس کو روکتی ہے جو عام طور پر ویٹمین اے کی کمی سے ہوتا ہے نائٹ بلائننس میں آپ کو کم روشنی میں دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے گاجر کے استعمال سے آپ کی آنکھوں میں خشکی کم ہو جاتی ہے یہ بھی ویٹمین اے کی کمی سے ہوتا ہے آنکھوں میں محصر کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ویٹمین اے بہت ضروری ہوتا ہے گاجر کے ریگولر استعمال سے آپ کا ویٹمین اے پورا رہتا ہے اور اگر آپ جوس استعمال کرتے ہیں تو اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے یہ عمر کے ساتھ آنکھوں میں ہونے والے مسائل کو روکنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے جس طرح کیٹریکٹ اور ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کو روکتی ہیں اس میں اور بھی کیرٹنائیڈز ہوتے ہیں جیسے لیوٹین اور زیازینتین ہوتے ہیں جن کے آنکھوں کے ساتھ ہماری اوبرال صحت پر بہت اچھے اثرات ہیں اس کے ویٹمین ای اور ویٹمین سی بہت ہی زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آنکھوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں تیسرے نمبر پہ گاجر کے ریگلر استعمال سے وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گاجر کیسے وزن کو مینج کرنے میں ہیلپ کرتی ہے پہلی چیز گاجر میں آپ کو کیلوریز بہت کم ملتی ہیں جیسے کہ سو گرام گاجر کھانے سے صرف اکتالیس کیلوریز ملتی ہیں اس لیے اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو کیلوریز کم سے کم ملی ہیں دوسرا گاجر میں کافی زیادہ فائبرز ہوتے ہیں جس سے آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بھوک کا احساس کم ہوتا ہے اس لیے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں گاجر کے استعمال سے ان کا کیلوریک انٹیک کم ہو جاتا ہے اور نیوٹریشن بھی پوری ملتی ہے تیسرا گاجر میں کاربوہیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں سو گرام گاجر میں نو اشاریہ پانچ گرام کاربز ملتے ہیں اور ساتھ میں اس میں اٹھاسی فیصد پانی ہوتا ہے جس سے پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے میٹابولیزم صحیح رہتا ہے جو وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس کے ساتھ ورزش کرتے ہیں تو بہت جلد وزن کم ہو جاتا ہے نمبر فور پریبینٹس کارڈیو واسکولر ڈیزیزز گاجر کے جوس کے ریگولر استعمال سے دل کی صحت بہتر رہتی ہے کیونکہ یہ خون کی نالیوں کو کھولنے کے لیے کافی موثر ہوتی ہے اگر خون کی نالیوں میں کسی قسم کی بلاکج ہو تو دل کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اس بلاکج کو گاجر ختم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ فائدہ گاجر میں دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے پہلا اس میں سالوبل فائبر زیادہ ہوتا ہے جسے پیکٹن کہتے ہیں جو بلڈ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیزز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرا گاجر میں پوٹاشیم کافی ہوتا ہے جن سے بلڈ ویسلز ریلیکس ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر کم رہتا ہے گاجر میں موجود نیوٹرینٹس کی وجہ سے ایک کارڈیک ہیلتھ بہتر رہتی ہے اس کا ویٹمن کے جو بلڈ کلارٹنگ کے لیے ضروری ہے اور آرٹریز میں کیلشیم پلیک بننے سے روکتا ہے اور اس کا بیٹا کیرٹین جو زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کر دیتا ہے اس میں ویٹمن سی بھی ہوتا ہے جو سوزش کو کم کر دیتا ہے جس سے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے پانچ میں نمبر پہ گاجر میں موجود کیرٹنائیڈز کینسر کے خطرے کو کم کر دیتے ہیں اس کا بیٹا کیرٹین کینسر کو روکنے میں مفید ہے ایک سٹیڈی میں ہے جو مرد حضرات بیٹا کیرٹین والی خوراک زیادہ کھاتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں موجود لیوٹین کولون کے کینسر کے رسک کو کم کر دیتی ہے مزید یہ کہ گاجر میں موجود ویٹمن اے سٹامیک اور گیسٹرک کینسر کو روکنے میں مدد کرتا ہے اس لیے گاجر کو کینسر کا خطرہ کم کرنے کے لیے استعمال کریں نمبر سکس پروموٹس سکن ہیلتھ گاجر کے ریگلر استعمال سے جلد میں ایجنگ پراسس سلو ہو جاتا ہے اور یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے جلد کو ہونے والے نقصان کو کم کر دیتی ہیں جلد کے طور پر کام کر کے جلد کو ریپیئر کرتے ہیں لیکن جلد کے ان فائدوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ متوازن گزا کے ساتھ سنسکرین بھی استعمال کریں گاجر میں موجود ویٹمن سی کالیجن کے بنانے کے لیے بہت ضروری ہے جیسے سکن کی الاسٹیسٹی اور سٹرنگت صحیح رہتی ہے گاجر میں ویٹمن اے کے ساتھ دوسرے انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو جلد کی صحت کو مزید فائدہ دیتے ہیں ساتھوے نمبر پہ اس سے آنٹوں کی صحت بہتر رہتی ہے گاجر میں سالوبل فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے گٹ ہیلت میں کافی فائدہ ملتا ہے یہ پری بیارٹک کی طرح کام کرتے ہیں اس سے مفید بیکٹیریا کی گروت بڑھ جاتی ہے جس سے نظام انہزام کے ساتھ اوورال جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے یہ سٹولز کو آسانی سے نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے اور گبز میں کافی فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ یہ ایریٹیبل باول سنڈروم میں بھی فائدہ دیتی ہے مختصر یہ ہمارے پورے نظام انہزام میں کافی زیادہ فائدہ دیتی ہے جس سے جسم میں باقی نیوٹرینٹس صحیح طرح جذب ہوتے ہیں آپ کا بلڈ شگر لیول بہتر رہتا ہے اور آپ کی اوورال ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے نمبر ایٹ امپرووز بون ہیلتھ ہماری لسٹ میں آخری بڑا فائدہ گاجر سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں ویٹمین کے ہوتا ہے جو ہڈیوں میں کیلشیم لیول کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور کیلشیم کا ہڈیوں میں جذب ہونا بہتر کر دیتا ہے مزید یہ کہ گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین ویٹمین اے میں تبدیل ہو کے ہڈیوں کی گروتھ اور جسم میں باقی ٹیشیوز کو ریپیار کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ گاجر میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو یورن میں کیلشیم کو نکلنے سے روکتا ہے اور اس طرح کیلشیم کا لیول جسم میں بہتر رہتا ہے جس سے ہڈیاں ہیلڈی رہتی ہیں اس میں پیٹا کیروٹین اور ویٹمین سی کے انٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹس کی وجہ سے ہڈیوں کی ہیلتھ مزید مینٹین رہتی ہے اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں گاجر کی کتنی قسمیں ہیں اور ان سے آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں سب سے عام قسم اورنج کلر کی ہوتی ہے جن میں پیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کی صحت جلد اور ایمیون سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پرپل کیرٹس جن کا یہ رنگ ایمتھو سائنن کی وجہ سے ہوتا ہے جو بہت ہی زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم میں فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے آکسیڈیڈیو سریس اور سیل ڈیمیج کو روکتا ہے جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور مختلف قسم کی دائمی امراض میں کم ہی آ جاتی ہے وائٹ کیرٹ جو میٹھی کم ہوتی ہے ان میں انٹی آکسیڈنٹ اور نیوٹرینٹس بھی کم ہوتے ہیں لال رنگ کی گاجر جن میں کافی زیادہ لائکوپین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھی لال ہوتا ہے یہ لائکوپین آپ کو ٹاماتر میں بھی ملتا ہے جو کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہارڈ ڈیزیزز کے رسک کو بھی کم کرتا ہے ییلو کیرٹس جس میں اس کا پیلا رنگ لیوٹین کی وجہ سے ہوتا ہے جو خاص کر آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ یہ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن اور کیٹریکس کو روکتا ہے بلیک کیرٹس جن میں انتوسائنن کافی زیادہ ہوتا ہے یہ بھی پوٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے کافی سارے ہیلتھ بینیفیٹس ہیں اب گاجر استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کونسا ہے؟ سب سے پہلے ان کو اچھے سے واش کریں اور اس کو ویسے کچھا کھانے سے سب سے زیادہ فائدے ملتے ہیں اس سے فائبرز اور وائٹمن سی زیادہ ملتا ہے جس طرح سلاد وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ پکا بھی سکتے ہیں جس سے ویٹامین کم ہو سکتے ہیں مگر بیٹا کیروٹین زیادہ جاز ہوتا ہے یہ دونوں طریقے سب سے پیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا جوس نکال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نیوٹرینٹ زیادہ ملتے ہیں کیونکہ اس سے آپ گاجر زیادہ استعمال کر کے جوس نکالتے ہیں جس کے وجہ سے نیوٹرینٹس اور ویٹامینز زیادہ مل جاتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ بوسٹ ہو جاتی ہے اب اس کا استعمال کیا سب کے لیے محفوظ ہے؟ سب سے پہلا الرجی میں نہ کھائیں جو عام طور پر نہیں ہوتی زیادہ کھانے سے کچھ لوگوں کے حازمے میں مشکل ہوتی ہے جس سے گیس اور پیٹ درد ہوتا ہے اس لیے تھوڑے سے سٹارٹ کریں ایک دم سے زیادہ نہ کھائیں اور جو لوگ خون پتلہ کرنے والی دوائیاں کھاتے ہیں وہ بھی استعمال میں احتیاط کریں کیونکہ اس میں ویٹامین کی ہوتا ہے اور جو لوگ پوٹائشم سپیرنگ ڈائیوریٹک کھاتے ہیں وہ بھی کم کھائیں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ